بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم احرام مصر کے حوالے سے چند باتیں کریں گے احرام مصر کو پائرامیڈز آف ایجپٹ بھی کہتے ہیں احرام مصر کی تاریخ تقریباً سات ہزار سال پرانہ ہے اس کی کل تعداد ایک سو اٹارہ یا ایک سو اٹتیس بتائی جاتی ہے اس کو بنانے میں تقریباً بیس سال لگے تھے بنانے کے دوران مزدوروں کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے جو کہ سب کے سب غلام تھے اس میں لگے ایک ایک پتر کا وزن تقریباً سو ٹن ہے اور اس کو اس انداز کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ درمیان میں کوئی جوڑ بھی نہیں نکال سکتا اس کی بلندی تقریباً چار سو اسی فیٹ یا ایک سو چیالیس میٹر تک ہے اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جو جو وزن پتر زمین پر لگنے تھے وہ تو لگ گئے لیکن اوپر لگے ہوئے پتروں کو اتنی انچائی تک کیسے لے جایا گیا اور یہی وہ سوال ہے جو آج تک کے تمام ماہرینِ اثارِ قدیمہ کے لیے ایک چیلنج ہے اور وہ ابھی تک اس سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکے کیونکہ ان لوگوں نے اتنے وزن پتر کس طرح ایک ناقابلِ یقین انچائی تک پہنچانے کا انتظام کیا کچھ مصریوں کا خیال تو ہے کہ کئی ٹن وزن پتر کو اٹانے کے لیے وہ لوگ کسی ریمپ ریمپ میز جلوان کسی ریمپ کا استعمال کرتے تھے لیکن وہ ریمپ آخر کس طرح سکاتا کسی کو بھی معلوم نہیں اور ابھی تک ایک راز ہی رہا ہے کیونکہ احرامِ مصر مکمل ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس ریمپ کو ضائع کر دیا ماہرین صرف چند ثبوتوں کی بنا پر ریمپ کے استعمال کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اتنے بڑے بڑے کئی ٹن وزن پتر انسانی طاقت اور ریمپ کے ذریعے ہی لے جائے جا سکتے ہیں کام کے دوران مزدوروں کو ایک چیلنج اور بھی تا اور وہ یہ کہ ان وزن پتروں کو اوپر انچائی تک لے جانے کے بعد ایک حیرت انگیز طریقے سے نصب کرنا تھا اور ان کے درمیان جو گیب تھا ان کو ربل اور جبسم سے برا گیا اندرونی جو رف سٹون تھے رف سٹون کو اوپر سے ایک ہموار اور خوبصورت پتروں سے ڈام پا گیا اور اسی طرح اسی سطح کی وجہ سے احرام مصر سورج کی روشنی میں ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے موسیقی موسیقی